آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا کیمہ لیکن سویا بین کے ساتھ کوئی بھی اسے دیکھ کر یا کھا کر نہیں بتا سکے گا کہ یہ کیمہ ویجیٹیرین ہے اور اس کو آپ جب بنائیں گے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے لیے ہیں میں نے یہاں پہ 75 گرام سویا چنگس یعنی کہ 1.5 کپ کے قریب اور اس کے اندر میں ڈالوں گی سب سے پہلے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی اور اس کے بعد ایک ٹی بیک ڈال دوں گی تاکہ اچھا سا کلر آئے لیکن یہ آپشنل ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دوں گی اور اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی میرے پاس جو سویا چنگس ہیں وہ بہت ہی چھوٹے سائز کے ہیں تو اس طریقے سے کام چل جاتا ہے لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مارکٹ میں دو طرح کے سائزز اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بڑے والے ہوں تو پھر آپ اس کو تین چار منٹ کے لیے پکا لیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں یہاں پہ بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا پانی جو ہے اس نے اپنے اندر ابزورپ کر لیا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو چھاننا ہے جو تھوڑا بہت پانی نکلے گا وہ اور اس کے بعد اس کو اچھے سے دھونا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹ تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے یا بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو تھنڈے پانی سے آپ دھو لیں گے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبا دبا کے اس میں سے جتنا پانی نکل سکتا ہے اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے فوڈ پروسیسر میں اور یہ میں نے سارے اس میں ڈال دیئے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً چار ٹیبل سپون دہی ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں نمک اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی ایک ہری میٹ جو کہ تیز ہے اور تھوڑے سے ہرے دھنیے کی ڈنڈیاں ڈال رہی ہوں ہرے دھنیے کی پتیاں ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصلی ٹیسٹ اسی میں ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو پیس لیا اور اس کو ہم تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک گریوی تیار کر لیتے ہیں یہاں پین کے اندر میں نے لیا ہے تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون آئل کے آپ کوئی سا بھی تیل گھی کسی میں بھی بنا سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے ڈالا اس کے اندر ثابت زیرہ اور جب وہ کریکل ہو گیا تو اس کے بعد دو پیاز لی ہے بڑے سائز کی اس کو چاپ کر لیا اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے یہاں تک کہ اس کا بہت ڈارک کلر ہو جائے وہاں تک لے کے آنا ہے لیکن جب یہ تھوڑی سی پنگ پنگ سی ہو گئی تو اس ٹائم پہ میں نے ایٹ کیا اس کے اندر تین چار جوے لہسن کے جو کہ باریک چاپ کر لیے دو ہری مرچے تھی اس کو چاپ کر لیا اور تھوڑا سا ادرک بھی ڈال دیا اور اس کے بعد یہ بالکل براؤن ہو گیا وہاں تک بھونہ اور اس کے بعد میں اب ڈال رہی ہوں آدھا کپ ٹومیٹو پیوری اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو دو ٹیماتر لے کے اس کو پیس کے اور وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو سویا ہے اس کے اندر اپنا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو جو بھی ٹیسٹ آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہ اچھے سے اپنے اندر ایبزورپ کر لے گا اور اس کا جو کلر ہے وہ ہمیں باہر سے بنانا ہے جیسے کیمہ ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس میں ٹیسٹ ہمیں خود بنانا ہے تو جو میرینیٹ کیا تھا ہم نے سویا کیمہ وہ ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ڈالی حل دی اور اس کے بعد ڈیر ٹیسپون میں نے ڈالا دھنیا پاودر ایک ٹیسپون ڈالا کشمیری لال مرچو کا پاودر اور ایک ٹیسپون نومل جو تیز والی لال مرچے ہوتی ہے اس کا پاودر ڈال دیا اور کشمیری لال مرچو سے بہت ہی اچھا سا کلر بنے گا اس لیے ڈالا اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر دیا یہاں تک کہ جو اس کے اندر دہی تھا اس کا بلکل پانی سوک جانا چاہیے اچھے سے بھناوا ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایک کپ ڈال دی مٹر میرے پاس یہ فروزن ہے اور بوائل ہے تو آخری ٹائم پر ڈالی ہے اگر آپ کے پاس کچھے مٹر ہیں تو آپ سٹارٹنگ میں جب کیمہ ڈالا تھا اسی ٹائم ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں میں نے ڈالی ہے ایک ٹیسپون کسوری میتھی اور ایک ٹیسپون گرم مسالہ پاودر کسوری میتھی سے بہت ہی بڑیا اس کا فلیور بنے گا ضرور ڈالیے گا اور تھوڑا سا ہرادنیا ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے انکورپریٹ ہو جائے اور جو مٹر ہے وہ بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور بس اس کو ہم ابھی دس منٹ کے لیے ایسی دم پر پکنے دیں گے اور جب دس منٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز کرنی ہے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اینادر لیول پر چلا جائے گا اور وہ کیا ہے وہ میں ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بالکل اچھے سے بھون گیا ہے مطلب بالکل پانی سوک چانا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا آپ کے پتیلے میں یا پین میں جس میں آپ پکا رہے ہیں تھوڑا سا لگے نیچے سے تھوڑا سا لگ جائے اس طرح سے پکانا ہے تاکہ یہ جو ہے ایک اچھا سا فلیور بنائے گا اور اس کے بعد میں نے لاسٹ میں اس کے اندر ڈالا ہے تقریباً ایک دو ٹیبل سپون کے قریب مکھن اب میں یہاں چولا بند کر رہی ہوں اور یہ اپنی بھاپ میں پگل جائے گا اور اس کا بہت ہی زبردست سا ایک فلیور بن جائے گا اب یہ دیکھئے اس کو دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکے گا کہ یہ ویجیٹیرین کیمہ ہے اور آپ اس کو کھا کر بھی نہیں بتا پائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اندر بہت ہی اندیرہ ہو گیا تھا اس لئے میں اس کو بیلکنی میں لے کر آئی ہوں ضرور بنائیے اپنا فیڈبیک دیجئے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ بھی کر لیجئے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ با بائی